بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جلد نمبر دو کے نئے باپ سے آغاز کر رہے ہیں جلد نمبر دو کا پہلا باپ جو تھا وہ تجارت کے بارے میں تھا جبکہ آج کے باپ کا نام ہے توبہ نصیحتیں اور دل کو نرم کرنے والی باتیں حدیث نمبر تیرہ سو دس حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق سے بد کلامی کی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرماتے آپ اس پر تاجب کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے وہ شخص بد کلامی میں زیادہ ہی آگے بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ کسی شخص نے بدتمیزی کی حضرت ابو بکر خاموش ہے اسے جواب نہیں دے رہے وہ شخص بدتمیزی کرتا جا رہا ہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے اس کی بعض باتوں کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ ناراض کی سے اٹھے اور تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ شخص مجھ سے بد کلامی کر رہا تھا اور آپ وہاں بیٹھے رہے جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو آپ نے ناراض کی کا اظہار فرمایا اور اٹھ کر چلے گئے آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ وہ آدمی جو ہے حضرت ابو بکر سے بد کلامی کر رہا ہے سخت زبان میں گفتگو کر رہا ہے اور حضرت ابو بکر سن رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں مسکرار رہے ہیں وہ آدمی جب حد سے ہی بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نراز کی کا احسار کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے ابو ست ابو بکر نے وہ اپنا لڑائی جگڑے کی بات تو وہی پہ چھوڑی ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ اللہ کے رسول کیوں یہاں سے تشریف لے گئے ہیں شاید کوئی گناہ ہو گیا ماملے کو وہیں چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئے اور جا کر ان سے کہا کہ یہ رسول اللہ وہ شخص جب مجھ سے بدکلامی کر رہا تھا آپ وہاں بیٹھے رہے لیکن جب میں نے اس کی باتوں کا جواب دیا تو آپ نے نراز کی کا احسار بھی کیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جب وہ بدکلامی کر رہا تھا اس وقت تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے اس کی بعض باتوں کا خود جواب دینا شروع کر دیا تو شیطان وہاں آ گیا اور میرے لئے شیطان کی موجودگی میں وہاں رہنا ممکن نہ تھا تو بات آپ کو کیا سمجھ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تشریف لے گئے اصل بات یہ ہے کہ جب تک حضرت ابو بکر صدی اپنا غصہ پی رہے تھے خاموش تھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور وہ فرشتہ حضرت ابو بکر کی طرف سے اس آدمی کو جواب دیتا جا رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تاجب فرما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے لیکن جب حضرت ابو بکر نے اس کی بات کا جواب دیا تو وہاں پہ شیطان آ گیا آپ کو پتہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہاں پہ شیطان آ گیا اور جس جگہ پہ شیطان ہو وہاں پیغمبر تو نہیں بیٹھ سکتے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو سبق کیا ملا کہ اگر آپ کسی کی غصے کی جواب میں خاموش رہتے ہیں تو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں وہ اس آدمی کو جواب دیتے رہتے ہیں اللہ آپ کا معاملہ خود سنبھال لیتے ہیں لیکن جب آپ خود جواب دینا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر فرشتے کی جگہ پہ شیطان آ جاتا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا آپ خاموش رہیں گے اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دیتا رہے یا آپ نے خود جواب دینا ہے کیا خیال ہے فرشتہ آپ کی طرف سے جب جواب دے گا تو وہ بہتر جواب دے گا یا آپ خود بہتر جواب دیں گے اور ایک فرشتہ بہتر جواب دے گا نمبر ایک اور نمبر دو دنیا میں جگڑا نہیں ہوگا فساد نہیں ہوگا اور نمبر تین اس چیز کا عجر آپ کے نامہ یا عمال میں محفوظ کر دیا جائے گا کیا خیال ہے پھر کیا کرنا چاہیے جب بھی جگڑا ہو خاموش ہو جائیں دل میں نیت کر لیں اللہ میری طرف سے تو اس کو خود جواب دے دے یہ انتخاب آپ کا ہے کہ آپ خود جواب دینا پسند کرتی ہیں یا آپ فرشتے کا جواب دینا اس پہ مطمئن ہیں اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتیں اور بھی فرمائی آپ نے فرمایا ابو بکر تین باتوں کا خیال لگو یہ سب صحیح ہیں کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے اس سے درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح مدد فرماتا ہے کہ اسے معزز بنا دیتا ہے جیسے حضرت ابو بکر پر وہ آدمی زیادتی کر رہا تھا ظلم کر رہا تھا حضرت ابو بکر خاموش تھے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے حضرت ابو بکر کی مدد کر رہے تھے اور اگر حضرت ابو بکر خاموش رہتے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کی عزت میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے تو جب کسی شخص پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی رضا مندی کی خاطر اس سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو معزز بھی بنا دیتے ہیں لہذا یہ نسخہ جو ہے آپ اپنے مسائل کے لیے اس نسخے کا استعمال کیجئے جو شخص اتیہ کا دروازہ صلح رحمی کے لیے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرماتے ہیں یعنی کسی کو دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے رشتہ داروں کو اور رشتہ داروں کو دے دلا کے ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا دل چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو اس کو چاہیے وہ صلح رحمی کرے لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو تو اس کو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں جو شخص مال و دولت زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے مانگنے کا پیشہ اپنا لیتا ہے اللہ اس کے مال میں کم اور کمی فرما دیتے ہیں اصل بات ہے مانگنا اللہ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لیے جو شخص اس لیے مانگتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے بہت آج کل کے گریب بکاریوں کا یہی طریقہ ہے گھر میں گزارہ کرنے کا سامان ہوتا ہے لیکن اپنی خودداری ختم کر دیتے ہیں اور بے غیرت بن کے اپنے مال میں اضافہ کرنے کی خاطر مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے مال میں اضافہ ہونے کی بجائے مال میں پہلے سے زیادہ کمی ہو جاتی ہے پہلے سے زیادہ بے برکتی ہو جاتی ہے تو لہذا یہ تین باتیں یاد رکھئے جو شخص جس پر ظلم کیا جائے وہ اللہ کی خاطر درگزر کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں جو شخص رشتہ داروں پہ مال خرج کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور جو شخص اس غرص سے مانگتا ہے تاکہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافے کی بجائے الٹا مزید کمی فرما دیتے ہیں حدیث نمبر تیرہ سو بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد جیسے چاہو زندہ رہو بالآخر تو مرنا ہے جس کو چاہو اس سے محبت کرو بالآخر تو جدا ہونا ہے جیسے چاہو عمل کرو بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے تو یہ تین باتیں حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ جتنی دیر چاہو زندہ رہو موت تو لازم کل نفس زائقت الموت ہر آدمی نے موت کا زائقہ چکھنا ہے اور یہ موت کا زائقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چکھا قرآن مجید میں آتا ہے انہم میتون بے شک آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو لہٰذا جب موت لازمی ہے تو پھر انسان کو اپنے عمال کا خیال لکھنا چاہئے اس کے علاوہ آپ جس سے چاہیں محبت کریں اس دنیا سے تو جانا ہی ہے جدائی تو ہونی ہی ہے موت اپنے پیاروں سے جدہ کر دیتی ہے جیسے چاہو عمل کرو ان عمال کا بدلہ تو ملنا ہی ہے تو لہٰذا جان لو کہ مومن کی کا شرف قیام بلائل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں ہے تو حضرت جبریل کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ موت تو لازمن آنی ہے جدائی تو لازمن ہونی ہے عمال کا بدلہ تو لازمن ملنا ہے لہٰذا انسان کو آج ہی نیکی کر لینی چاہئے اور نیکی کے طریقے بھی انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے ہاں مومن کی قدر جو ہے وہ قیام اللیل میں ہے وہ جتنا زیادہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی اتنی زیادہ قدر دانی فرماتے ہیں اب قیام اللیل کا جو وقت ہے وہ رات کی آخری تہائی ہے آج کل قیام اللیل کا جو وقت ہے پونے ایک سے شروع ہوتا ہے اور ساڑھے تین بجے تک رہتا ہے تو قیام کرتے تھے اور ان کے ساتھ تین بطر بھی ادا کیا کرتے تھے کیا رات کی آخری تہائی میں اللہ رب اللہ اپنے عرش سے اسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ہے کوئی میرے سے مانگنے والا میں اسے عطا فرماؤوں ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں اس کے علاوہ یہ وقت جو ہوتا ہے اس وقت بہت خاموشی ہوتی ہے بہت تنہائی ہوتی ہے انسان اپنے نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے تو اس سے نفس کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے اس سے انسان اپنے نفس کو زبد کا اور تربیت نفس کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ رات کے وقت چونکہ خموشی ہوتی ہے دنیا کے کام سمٹے ہوتے ہیں یہ فکر نہیں ہوتا کہ آپ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا تو لہٰذا انسان کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہوتی ہے تو رات جتنا انسان کیام اللہ کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی اتنی ہی زیادہ قدر ہوتی ہے دس آیات کے ساتھ اگر آپ کیام اللہ کرتے ہیں تو آپ غفلوں میں نہیں لکھے جاتے لیکن اگر سو آیات کے ساتھ آپ کیام اللہ کرتے ہیں یعنی رات کے وقت سو آیات پڑھتے ہیں تو آپ کا شمار کانتین میں ہوتا ہے کانتین سے کیا مراد اللہ کے فرما بردار لو اور میں آپ کو بتاؤں سو آیات جو ہیں صرف بیس یا پچیس میرٹ میں پڑھی جاتی ہیں اگر اتنا وقت لگانے سے آپ کا شمار کانتین میں ہو جائے اور آپ اللہ ہی ہے اس کے علاوہ لوگوں میں اگر عزت چاہتے ہو تو لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ کسی شخص کا معاشرے میں عزت اور وقار تب ہی ہوتا ہے جب آدمی میں لالچ اور حرس جیسی کمینی صفات نہ ہوں تو لہٰذا اللہ کے ہاں مومن کی عزت کیام اللہ میں ہے اور لوگوں کے ہاں انسان کی عزت تب ہے جب انسان میں حرس اور لالچ جیسی کمینی صفات نہ ہوں ابو حریرہ رضی اللہ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا مفلس کون ہے کیا تم جانتے ہو صحابہ نے کہا ہم میں سے مفلس کو ہوں آپ نے فرمایا نہیں میری عمت میں سے مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن نماز روزے اور زکاة کے ساتھ آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے آپ ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کس کو کہتے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ یا کوئی اور سازو سامان نہ ہو تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن نماز روزے اور زکاة کے ساتھ آئے گا اس نے دیر نیکیاں کی ہوگی ایک نیکیوں کا پہاڑ اپنے ساتھ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا پس ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس سے قبل کہ اس کے ذمہ دوسروں کی حقوق باقی ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پہ ڈال دیا جائیں گے پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا ایک شخص نیکیوں کا پہاڑ لے کر آ رہا ہے لیکن اس نے کسی کو گالی دی کسی کی بیزت کی کسی کو تھپڑ مارا کسی کی کسی کا مال کھایا اب کیا ہوگا اللہ نے قیامت والے دن حساب تو سب کا لینا ہے اور کسی کی نے اگر دوسرے پر زیادتی کی ہوگی تو اللہ نے اس کا بدلہ بھی لے کر دینا ہے اب اللہ تمام ان لوگوں کو بلا لیں گے جن کا حق اس شخص نے مارا ہوگا اب ہر شخص کو اللہ جتنی جتنی زیادتی ساتھ میں نے کی ہوگی اس کے مطابق اس شخص کی نیکیاں دے کر رازی کریں گے ہوگا کیا کہ جب اللہ تعالی ان لوگوں کو بدلہ لے کر دے رہے ہوں گے تو وہاں سے نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا لیکن ابھی مسلومین باقی ہوں گے اب اس دن کی کرنسی تو آپ کو پتا ہے نیکیاں اور بدیاں ہی ہیں اسی کا حساب کتاب ہوگا اس دن روپیہ پیسہ کی کرنسی تو نہیں چلے گی اب اللہ تعالی کیا کریں گے جو ابھی باقی رہ جائیں گے ان کو بدلہ نہیں ملا ہوگا اللہ تعالی ان کی برائیاں ان سے لے کے اتنی برائیاں کم ہو جائیں اب ایک آدمی کی برائیاں بھی اس شخص کے حساب میں رکھی گئی دوسرے کی بھی رکھی گئی تیسرے کی بھی رکھی گئی یہاں تک جب سب دعویٰ کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو وہاں پہ گناہوں کا ایک پہاڑ اکٹھا ہو جائے اب بھولے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ اس کی نیکی تو کوئی باقی بچی نہیں ہو تو میری بہنوں ڈر جاؤ اللہ سے ہم سمجھتے ہیں شاید عبادات ہم نے کر لی اللہ کو راسی کر لیا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے دین حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا نام ہے آپ نے حقوق اللہ بھی دینے ہیں آپ نے حقوق العباد بھی دینے ہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق اللہ کے بارے میں سنجیدہ ہوں اور اس کے بارے میں دھیر نیکیاں کر لیں لیکن حقوق العباد سے غفلت کریں اگر حقوق العباد سے غفلت کی تو اسی آدمی جیسا حال ہوگا جس حقوق نیکیوں کی بجائے گناہوں کا پہاڑ وہاں ہی کٹھا ہو جائے گا اس لئے میری بہنوں آج اس بارے میں سوچو کسی کا حق مارا ہے کسی کی زیادتی کی ہے کسی کا مال کھا لیا ہے کسی کی بیزتی کر دی ہے کسی کو گالیاں دے دی ہیں آج اپنے معاملے صاف کر لیں اس سے قبل کہ اللہ تعالی ہم سے حساب لے اپنا حساب خود لیں اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب خود لے لو اور اس کا طریقہ کیا ہے رات کو سوتے وقت یہ سوچ کے سویا کریں آج میں نے کیا کیا گناہ کی کس کس کے ساتھ مت کو احساس ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے اور آپ کو احساس تو ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اندر ایک محاسب رکھا ہے جس کا نام نفس لبواما ہے جس کو اردو میں آپ ضمیر بھی کہہ سکتی ہیں اب جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کا فرد سے بھی اپنا معاملہ صاف کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے بھی توبہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا تو آپ اپنی سب سے پہلی فرصت میں اپنے معاملے کو صاف کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے آپ کو سباد بن غزیہ کا واقعہ بھی سنایا تھا میرا خالے سباد بن غزیہ کا واقعہ ایک دوبارہ دور آ لیتے ہیں غزوہ بدر کے لیے صفحے عراستہ کی جا رہی ہیں غزوہ بدر کے لیے صفحے درست کی جا رہی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام سباد بن غزیہ ہے وہ ان کا جسم تھوڑا سا صف سے باہر نکلا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہاتھ میں ایک تیر ہوتا ہے آپ اس تیر کے ساتھ اس کے پیٹ میں وہ تیر چبھوتے ہیں مراد کیا ہوتی ہے کہ تم صف میں درست طریقے سے کھڑے ہو جاؤ آپ نے میرے سے زیاد کی آپ نے مجھ سے زیاد تھی کی مجھے بگلا دی چی اندازہ کریں کتنا ٹینشن کا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ نے ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزاری ہے یہ پہلا موقع ہے جب کفر کا اور اسلام کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے طالبہ کر دیا کہ یارسول اللہ نے مجھ سے زیاد تھی کی ہے مجھے بدلہ دی چی اور اللہ کے رسول بدلہ دے دی اللہ کے رسول کہتے ہیں لو بدلہ لے لو وہ صحابی کہتے ہیں یارسول اللہ میرا تو میں نے تو کمیس نہیں پہنی ہوئی تھی میرا تو ننگا جسم تھا آپ نے تو کمیس پہنی ہوئی ہے آپ اپنی کمیس اٹھا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں لو بدلہ لے میں نے جب یہ واقعہ پڑا میں حیران رہ گئی میں نے ہم میں سے کوئی ہوتا آگے سے دس گالیاں سناتا بلکہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا کہ تمہیں پتا نہیں یہ کون سا وقت کوئی وقت بدلے کے لیے تیار رہے تو میری بہنوں اپنے معاملات درست کرلو اگر کسی سے خراب ہیں ان کے ساتھ رمضان میں ہی معاملے درست کرلو ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں ان کو حقوق العواد کے معاملے میں جو ہماری خراب یاں ہیں وہ خراب ہماری نیکیوں کو ہماری نیکیوں کو کھا جائیں اپنے معاملات کا جائزہ لیں اور معاملات کا جائزہ لے کر جہاں پہ آپ کو خرابی نظر آتی ہے رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ سے سواب کے نیت رکھتے ہوئے معاملے کو صاف کر کوئی پتہ نہیں ہے اللہ کی پکڑ کس وقت آجاتی ہے نومان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اپنے اور حرام کے ماں بین کسی حلال چیز کو ہجاب بنا لو آڑ بنا لو جس نے ایسے کیا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لے گا اور جس نے اس آڑ کو پھلانگ لیا اور حرام کے قریب پہنچ گیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جو چراغہ کے ساتھ ساتھ اپنے مویشیوں کو چرا رہا ہے قریب ہے کہ کوئی جانوت اس ممنوع چراغہ میں سے چرنا شروع کر دے تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے لیکن ان کے درمیان کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ مشتبع ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بالکل کلیر نہیں ہوتے کہ آیا یہ کام حرام ہے یا یہ کام حلال ہے اصل میں ادھر حلال ہے ادھر حرام ہے درمیان میں ایک لائن ہے جس کیا آخری حصہ حلال ہے اور حرام میں سے بھی ایک لائن ہے جس کی ابتدا حرام سے ہوتی ہے تو ہمیں حرام کے قریب بھی نہیں جانا حرام سے تھوڑا سا دور رہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک کام کو حلال سمجھ رہے ہوں لیکن ہمارا اگلا قدم حرام کی حد میں پڑ جائے اور ساتھی رسول اللہ نے مثال دی کہ ایک چرواہ جو ہوتا ہے بعض اوقات اپنے ریور کو چرا رہا ہوتا ہے اور وہ کسی ممنوع چراغہ کے قریب پہنچ جاتا ہے این ممکن ہوتا ہے کہ جان پر اپنا اگلا قدم ممنوع چراغہ کے اندر ڈال دے چیز کے قریب بھی نہ جاؤ اب جو شخص ان مشتبہ ہاتھ سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اس نے اپنا دین بھی بچا لیا لیکن جو جس نے اس بات کا خیال نہ کیا اور وہ حرام میں جا پڑا تو پھر وہ تو گنا میں جا پڑا تو لہٰذا حرام کے قریب بھی نہ جاؤ ہمیں چاہیے کہ حرام کا موقع اتقاب کرنا تو در کنار ان کے قریب تک بھی نہ پھٹ کے مسئل نامحرم عورت کو دیکھنا حرام ہے اب اس حرام کام سے بچنے کے لیے آدمی ان بزاروں میں جانے سے گریز کرے جہاں بے پردہ اور بے حیاء قسم کی عورتوں کی کسرت ہو اسی طرح جس مجلس میں غیبت کرنے یا غیبت سننے کا ڈر ہو اس مجلس میں سرے سے بیٹھا ہی نہ جائے ٹی وی نہ دیکھا جائے تاکہ اس میں امکان ہے کہ ہم میوزک ہمارے کانوں میں پڑھے اور غیر محرم عورتوں کو ہم دیکھیں گے تو حرام کاموں کے قرید بھی نہ چاہیے برنہ ہماری عزت بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی حدیث نمبر تیرہ سو انیس خزالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اپنے اور دوزخ کی آگ کے درمیان ایک پردار لٹکا لو ایک ہجاب رکھو اگرچہ وہ خجور کے ایک ٹکریس کی صورت میں ہو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دوزخ تیار کر رکھی ہے اس سے بچنے کے لئے ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ اس کوشش کا ایک پہلو ہمیں بتایا ہے کہ اپنے اور دوزخ کے آگ کے درمیان ایک ہجاب رکھو اگرچہ وہ آدھی خجور سے ہی کیوں نہ ہو یعنی جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اب صدقہ جو ہے باز وقت انسان کو زیادہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے باز وقت کم کرنے کی توفیق ہوتی ہے اگر آپ کو زیادہ کرنے کی توفیق نہیں ہے تو آدھی خجور ہی صدقہ کر دو وہ ہی تمہارے اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائے گا صدقہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے صدقہ دنیا میں آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے کتنا اضافہ کرتا ہے ہم پیچھے پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی مثال اللہ نے ایک دانے سے دی ہے ایک دانے کو اگر آپ زمین میں باؤ تو اس سات سٹے اگتے ہیں اور ہر سٹے میں سو دانے ہوتے ہیں تو ایک دانے سے سات سو دانے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دانہ صدقے کا ثواب سات سو دانوں تک دیتا ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عجر عطا فرما دیتے ہیں انسان کا صدقہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ہجاب بن جاتا ہے قیامت والے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا انسان قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا ویسے بھی جب انسان صدقہ کرتا ہے غریب آدمی کی ضرورت پوری کرتا ہے غریب آدمی کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہیں وہ اپنے دل سے اس کے لئے دعا کرتا ہے اللہ کتنی مسئیبتیں ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالی ان دعو کے بدلے میں آپ کو کتنا کچھ حطا فرما دیتے ہیں اس کے علاوہ جب انسان صدقہ کرتا ہے اسے دنیا میں نیک نامی ملتی ہے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی محبت پیدا فرما دیتے ہیں تو لہذا صدقہ جو ہے وہ ضرور آج ہی صدقہ کیجئے آج ہی صدقہ کریں اس سے قبل کہ شیطان ہمیں روک دے اب بہترین صدقہ کیا ہے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ 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 سوال کیا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ وہ صدقہ بہترین ہے جب کہ تو صحت کی حالت میں کرے تجھے مال کی لالچ ہو اور تجھے زیادہ کی امید ہو یعنی ان کے انسان کے پاس تھوڑا سا مال ہے اور وہ صحت مند ہے اور اسے پتا ہے کہ اس مال کو میں کسی جگہ پہ انویسٹ کروں گا تو مجھے ڈیر مال مل جائے گا تو اسے مال کی ضرورت ہے تو یہ صدقہ بہترین صدقہ ہے اسی طرح اللہ رسول صلی اللہ نے ایک اور جگہ پہ بتایا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے جو دل مکل ایسا آدمی جس کے پاس تھوڑا مال ہے اور وہ بڑی محنت کے ساتھ اپنے اس نے کمایا ہے تو وہ اپنی محنت کی کمائی میں سے تھوڑا صدقہ کر دے اللہ کو وہ بہت پیارا ہے تو لہٰذا اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اگر تھوڑی طاقت دی ہے تو اللہ کو آپ کا تھوڑا سا صدقہ کسی امیر کے لاکھوں روپے کے صدقے سے زیادہ محبوب ہوگا کیونکہ اللہ نے ہر اگر اتنا ہی اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جتنی اس کی استطاعت ہے مال اللہ نے زیادہ دیا ہے زیادہ صدقہ صدقہ کر دی جئے وہ ہی آپ کے اور دوزخ کے درمیان ہجاب بن جائے گی کون کون صدقہ کرے گا بولو آج میرا حال گر جا کے یا یہی بیٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آج ہی صدقہ کریں ابھی صدقہ کریں اس سے قبل کہ شیطان ہمیں روپ دے حدیث نمبر تیرہ سو بائیس عمر بن حمق خزائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں نیک نام کر دیتے ہیں اب دنیا میں نیک نامی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں نیک نام کر دیں تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے لوگوں میں نیک نام کر دیتے ہیں کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نیک نام کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے نیک عمال آسان کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کے آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک نام کیسے کرتے اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اسے نیکیاں کرنے کی توفق دیتے ہیں وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے ان کے کام آتا ہے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے وہ لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ جب راسی ہوتے ہیں تو انسان کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی اس لئے ہر وقت اپنے بارے میں فکر مند رہی ہے آیا میرا رب میرے سے ناراض آیا مجھے نیکیاں کرنی آسان ہو رہی ہیں یا آج میرے سے نیکی نہیں ہو رہی اگر کبھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ سے نیکی نہیں ہو رہی نیکی سے مراد حقوق اللہ کے جو فرائز ہیں ان کو ادا کرنے کی نیکی بھی ہے اور حقوق العباد کی نیکی سمجھ لیجی اللہ میرے سے ناراض ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا اراد کرتے ہیں اسے نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں وہ لوگوں کے اندر نیک نام ہو جاتا ہے موت سے پہلے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اسے خاتمہ بالخیر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں اللہ اسے خاتمہ بالخیر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں حدیث نمبر تیرہ سو ستائیس عبداللہ بن عمر بن آس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اگر چار خسلتیں تیرے اندر ہوں تو دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں یعنی چار باتیں اگر اللہ تعالی تجھے عطا فرما دیں تو دنیا میں اگر تمہیں کوئی لقصان بھی ہو جائے تو فکر کی کوئی بات نہیں اور وہ چار باتیں کونسی ہیں امانت کی حفاظت ایک انسان ایماندار ہو اور سچی بات کرنا انسان جھوٹ نہ بولے جب بھی اچھی فطرت اچھا اخلاق اور چوتھی بات پاکیزہ رسک حلال کی کمائی تو یہ چار باتیں جب انسان کے اندر ہو جائیں تو اگر دنیا میں بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں کیونکہ یہ چار باتیں یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ انسان کو دی دیتا ہے دوبارہ ان نعمتوں کو دھرا لیتے ہیں سب سے پہلی بات ایماندار ہونا ایماندار ہونا اب ایماندار ہونے کا تعلق معاشرے کے دوسرے لوگوں سے ہے ایک انسان لوگوں کے لیے اماندار ہے لوگوں کی اماندار اس کے پاس موجود ہیں اور جب لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ اس کی ایمانداری ثابت ہو جاتی ہے ایسا شخص لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے اسے نیک نامی اور شہرت مل جاتی ہے اسی طرح جو آدمی سچی بات کرتا ہے سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جوٹ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے آپ اگر دیکھتی ہیں خرابی ہو جائے گی تو ایسا کیجئے خاموش رہیے جوٹ نہ بولے جوٹ جو ہوتا ہے یہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے ویسے بھی یہ جو دونوں عادتیں ہیں آپ کو بتائیں یہ منافق کی خسلتیں ہیں منافق جو ہوتا ہے بات کرتا ہے تو جوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے تو ایک سچے مومن کی یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ لازمی ہیں اس کے علاوہ تیسری خوبی اچھا اچھی فطرت اچھا اخلاق اگر انسان کو اچھا اخلاق مل گیا تو آپ یہ دیکھ اور نیکی کے طول کو سب سے زیادہ باری کرنے والی چیز اچھا اخلاق ہی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ انسان قائم بن لیل اور سائم بن نہار کا درجہ پا لیتا ہے اور اگر کسی کو اللہ تعالی نے اچھی فطرت اطا فرما دی ہو تو یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی مہربانی ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے اس کے علاوہ اگر اس کو پاکیزہ رزق مل گیا ہے حلال روزی مل گئی ہے تو آپ کا بتا ہے حلال روزی تمام خیروں کی بنیاد ہوتی ہے حرام روزی سے گناہ پھوٹتے ہیں جبکہ حلال کمائی کے ساتھ خیر پھوٹتی ہے حلال کمائی تھوڑی بھی ہو تو وہ بابرکت ہوتی ہے تو اللہ تعالی سے حلال کمائی کا سوال کرے ویسے بھی جب اگر حلال کمائی نہیں ہوگی آپ کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا حرام کمائی کے ساتھ نماز قبول نہیں ہوتی حرام کمائی کے ساتھ زکاة قبول نہیں ہوتی حرام کمائی سے کیا ہج قبول نہیں ہوتا حرام کمائی کے ساتھ حد یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی توبہ قبول نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے عرفہ کے میدان میں ایک حاجی بڑے آجزی کے ساتھ اللہ سے سوال کرتا ہے یا رب یا رب ہائی اللہ ہائی اللہ پتہ نہیں کتنی دور سے سفر کر آیا ہے اپنا گھر بر چھوڑ کر آیا ہے عرفہ کے میدان میں پہنچا ہوا ہے اور اللہ سے انتہائی آجزی کے ساتھ سوال کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کہتے ہیں اَنَّا يُسْتَجَابَلَهُ اس کی دعا کیسے قبول ہو کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اور جو اس کو غزہ دی گئی ہے وہ حرام کی دی گئی ہے تو لہٰذا جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں دوبارہ ان باتوں کو دور آ لیتے ہیں ایک شخص امانت دار ہو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو نمبر دو سچی بات کرنے والا ہو نمبر تین اچھی فطرت والا ہو اور نمبر چار اس کو رزق حلال مل گیا ہو تو تمام دنیا کی نعمتیں ان چار صفات میں سمٹ جاتی ہیں ایسا شخص دنیا میں بھی نیک نام ہوتا ہے اور آخرت میں جنت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے مولای صلی واسلی دائیم آباد آلا حبیب بکا خیر الخلق کل لی مولای صلی واسلی دائیم آباد آلا حبیب